السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون زیرو فائیو سیون گناہوں کے اثرات آج کل گناہ بہت ہو رہے ہیں گناہوں کی دکانیں گھروں میں کھلی ہوئی ہیں گناہوں کی دکانیں نہیں بلکہ گناہوں کا ہالسل کے شوپنگ سنٹر یہ گھروں میں ہیں تو گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں نمبر ایک گناہ کرنے والا طاعت سے محروم رہتا ہے مثال کے طور پر طاعت سے محرومی مطلب یہ ہے گناہوں کی یہ تاثیر ہے کہ بندے کا دل نیکی کرنے کو نہیں چاہتا نماز کو جی نہیں چاہتا تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا شریعت پر عمل کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے نمبر دو دل کی بے چینی ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے چنانچہ جو لوگ روگ پال لیتے ہیں ان کو نگ دن میں اتمنان ہوتا ہے جو راتوں میں انید آتی ہے ہر وقت دل بے چین ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سکون تو ان سے روٹ ہی گیا ہو نمبر تین گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی چنانچہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ارے میرے چاند اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے اِنَّا رَبِّي لَسَمِعُ الدُّعَا میرا پروردگار تو ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے سنتا ضرور ہے سمیعُن قریبُن مجیب لیکن ہر بات کو پورا کرنا اور ماننا یہ الگ بات ہے ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے بات کو ناراض کر لے تو اس کے بعد وہ فرمائشیں بھی کرتا رہے بات اس کی بات سونی انسونی کر دیتا ہے اسی طرح جو بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سونی انسونی کر دیتا ہے اور ایک یہ میں نے بتائی ایک دو تین یہ تین میں نے گناہوں کے اثرات بتائی چوتھا ازاد یہ آتا ہے کہ گناہوں کا اثر یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ واپس چلی جاتی ہے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے عزت کے بجائے ذلت ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں کام ادھورے ہوتے ہیں کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام ادھورا یہ سب گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں یہ میں نے چار موٹے موٹے گناہوں کے اثرات بتائے ہیں یہ علماء میں لکھیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہیں نے اپنے کتاب ادھا و دوا میں یہ لکھا ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے اور توبہ کیجئے اب پڑھیں میرے خاتھ اللہم مغفرتک اوسعو من ذنوبی و رحمتک ارجع اندی من عملي اللہم مغفرتک اوسعو من ذنوبی و رحمتک ارجع اندی من عملي اللہم مغفرتک اوسعو من ذنوبی و رحمتک ارجع اندی اندی من عملي حدیث علی بھی آتا ہے جو تین مرتبہ یہ کہہ دے اللہ اس کے بڑے چھوٹے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اللہ تعالی میرے بھی گناہ ماف کرے آپ کے بھی گناہ ماف کرے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین